السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک میں عبدالسلام اور رنگ آباد سے دیکھ میرا یہ سوال ہے کہ کبھی کبھی میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ میں نمائج کے لیے جاتا ہوں اور اخادی رکعت جیسے میری چھوٹ جاتی ہے تو آخری میں سلام پھیرنے کے بعد میں مجھے ایک رکعت مکمل کرنا ہے تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں جہن میں نہ رہنے کے وجہ سے امام کے ساتھ میں سلام پھیر لیتا ہوں اور اس کے بعد جیسے مجھے دھیان آتا ہے تو میں تروند کھڑے ہو کر وہ رکعت مکمل کر لیتا ہوں تو مجھے ایسا میرے ساتھ جب ہو تو مجھے کس طرح سے وہ نماز مکمل کرنا ہے اس کا طریقہ اور سجد سہو کا طریقہ براہ مہردانی بتائے جہا سندہ ہوسا ہے یہ ہمارے ایک بھائی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جب ان کی رکعت چھوڑ جاتی ہے امام کے ساتھ ملتے ہیں تو بعد میں جب ان کو کھڑا ہوکے نماز پوری کرنا ہوتا ہے تو ان کو پتہ نہیں رہتا ہے کتنی رکعت چھوٹی ہے یہ آپ کا نہیں بہت سارے لوگ کا ایسا مسئلہ ہوتا ہے بہت سارے لوگ تو اتنی بھلکڑ ہوتے ہیں کہ امام کے ساتھ سلام ہی پھیر دیتے ہیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا ہے کہ میری کوئی رکعت چھوٹی ہے تو اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کتنی رکعت چھوٹی ہے یاد نہیں آ رہا تو ایسا نہیں کہ آدمی کو مکمل یاد نہیں آ رہا آدمی کنفیز ہوتا ہے دو تعداد میں جیسے سوچتا ہے کہ دو رکعت چھوٹی ہے یا ایک رکعت چھوٹی ہے تو آپ جو ہے جب دو طرح کے خیالات ذہن میں ہو تو آپ یہ مانکہ چلیں یعنی دو کو مانکہ چلیں جس میں آپ کا گھاٹا نہ ہو جیسے اگر ذہن میں آیا ہے کہ ایک رکت چھوٹی یا دو آپ کو پتا ہے کہ ہاں چھوٹی اور ذہن یہ بتاتا ہے ملکہ دو میں سے کوئی ایک چیز ہوتی ہے آپ کنفیوز ہوتے ہیں ایک چھوٹی یا دو چھوٹی ایک چھوٹی یا دو چھوٹی یا تین چھوٹی تو جو سب سے بڑی تعداد آدھا اس کو مان کے آپ چلیں سمجھ رہے ہیں جیسے گرچہ آپ کی ایک ہی رکت چھوٹی ہے لیکن بعد میں آپ کنفیوز ہوئے اور آپ کو لگا آپ کو یاد نہیں آرہا کہ ایک رکت چھوٹی یا دو رکت چھوٹی یا تین رکت چھوٹی تو جو تین مان کے چلیں آپ آپ تین نکت دورا لیں اور آخری میں جو ہے سجدے سوکر لیں یہ طریقہ ہے کہ جو زیادہ آداز سمجھ میں آ رہی ہے ذہن میں آ رہی ہے اسی کو مان کے چلیں تاکہ نقصان نہ ہو اس میں خسارہ نہیں ہوگا نقصان نہیں ہوگا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ تین رکت واقعی آپ کی چھوٹی ہو ابھی آپ نے ایک مان کے اور ایک رکت دورا لیا تو دو گئی آپ کی لیکن اگر آپ کی ایک ہی رکت چھوٹی ہو اور آپ نے تین اور پڑھ لیا تو آپ کا کوئی گھاٹا نہیں ہے آپ کا کوئی لاؤس نہیں ہے آپ کا کوئی نقصان نہیں ہے اس لئے زیادہ تعداد مان کے چلنا چاہے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں